اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر و خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح کے ناشتے کے ٹائم سے پہلے جو ہے میں نے ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا آپ لوگوں سے شیئر کیا اور اس کے بعد جو ہے ڈبے میں چائے ختم ہو گئی تھی چائے کی جو پتی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ بھر لیتی ہوں کیونکہ بار بار پھر دوبارہ بار بار اس میں سے نکالنا مشکل ہوتا ہے تو ایک ہی بار ابھی ڈبہ بھر لیتی ہوں پھر پڑا رہتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ ڈبے میں پڑا رہے ویسے کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کہ آسانی سے چائے کی پتی سے ڈبہ کیسے بنے اس سے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے شاپر سے ڈالنے میں کیونکہ آدھا گھر جاتا ہے چوہ سے ڈالنے سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اب دیکھیں سائیڈوں پہ جو ہے سارا گر گیا اور آج جو ہے میں ذرا دوپہر کے بعد اپنی چاچی کے گھر گئی تھی میری جو امی لوگوں کا گھر ہے وہ اسلامباد میں ہیں اور یہاں پہ بھی ان کا گھر ہے ماشاءاللہ سے تو پھر جب وہ لوگ یا چاچی وغیرہ میری آ جاتی ہیں گھر تو پھر میں ان سے ملنے آ چلی جاتی ہوں اور ویسے اسلامباد بھی جاتی رہتی ہوں لیکن یہاں بھی جب وہ آتے ہیں تو پھر نزدیک ہے کچھ ایک دو کلومیٹر کے فاصلے سے رہتے ہیں تو میں وہاں بھی چلی جاتی ہوں یہ میں جو ہے اپنے ہزبن کے جو دادا ہے ان کے لیے چائے بنا رہی تھی اور یہ ملیم کے نوڈلز بن رہے ہیں ویسے آپ لوگ پتہ ہے کہ بچوں کو کتنے نوڈلز پسند ہیں آپ لوگ کے بچوں کو کیا نوڈلز پسند ہیں اور آپ لوگ دیدے ہیں یا نہیں اور یہ ہم لوگ پتان بناتے ہیں ہم پشتوں میں اس کو انشاءاللہ بولتے ہیں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں آپ لوگ کی زمان میں اس کو کیا بولتے ہیں ویسے پینکیک سپین کو بولا جاتا ہے اور یہ جو ہے میں بیڈ شیٹ بیڈ شیٹ جو ہے وہ سلائی کر رہی تھی کسی کو چاہیے تھا ہماری فیملی میں تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ فری ہیں تو پلیس کر دیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں اور یہ آئس کریم لائے ہوئے تھے تو گرمیوں میں کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے اور آئس کریم مجھے خود بہت آئس کریم پسند ہے کہ آپ لوگوں کو آئس کریم پسند ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ بتائیں اور کیا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے جو ہے اب ویٹ لوس کی ایک ایک ٹپس جو ہیں وہ شیئر کیا کروں گی تو آج آپ لوگوں سے سب سے جو پہلی ویٹ کی ٹپ ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں تو جو سب سے پہلی ویٹ کی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ کیلوری ڈیفیکٹ کریں آپ لوگ آپ برگر کھائیں شوارما کھائیں رائز کھائیں روٹی کھائیں یا سیلٹس کھائیں آپ کا ویٹ تب کم ہوتا ہے جب آپ کیلوری ڈیفیکٹ کرتے ہیں آپ کا ویٹ روٹی سے یا اس چیز سے نہیں کم ہوتا آپ کا ویٹ لو کیلوری ڈائیٹ سے کم ہوتا ہے آپ جتنا لو کیلوری ڈائیٹ کریں گے اس سے آپ کا ویٹ کم ہوگا انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں ایک ایک کر کے ایک ایک چیز سمجھاؤں گی آپ لوگ ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں میں آپ لوگوں کو اس میں بتایا کروں گی کہ جو ہے ویٹ لاؤس کے مین ٹپس کیا ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میں اور یہ میری باتیں پسند آئی اور آپ لوگوں نے عمل کیا تو میں اس کے بعد پھر جو ہے ساری ویٹ لاؤس کی جرنی پہ اور ویٹ لاؤس کم کیسے کرتے ہیں اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کروں گی انہوں نے پھر چائے وغیرہ کا کیا شربت وغیرہ اور روٹی پہ بھی روکا تو اس وجہ سے پھر میں نے روٹی رات کی جو کھانا وغیرہ ہے وہ وہیں پہ کھایا انہوں نے باربی کیو وغیرہ کیا ہوا تھا تو میں نے رات کا جو کھانا ہے وہ وہیں پہ کھایا اور پھر بس کھانے کے بعد میں گھر آگئی انشاءاللہ بھی امی لوگ بھی آئیں گے تو پھر میں وہاں رہنے کے لیے جاؤں گی انشاءاللہ اگر خیر و خیریت رہی تو اور اس کے ساتھ پھر ہم بات کر رہے تھے ویٹ لاؤس کی کہ ویٹ لاؤس ویٹ جو ہے یہ کیلوری ڈیفیکٹ سے کیسے ہوتا ہے ایکسرسائز بھی ضروری ہے لیکن ڈائیٹ مین چیز ہے ہنڈرڈ میں سے ٹونٹی پرسن جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور ایٹی پرسن ڈائیٹ آپ ڈائیٹ میں برگر کھا لیں نا ایک دن لیکن اگر آپ کی کیلوریز میں وہ برگر فٹ آ رہے تو آپ ویٹ کم کر رہے ہیں آپ ویٹ زیادہ نہیں کر رہے اور سب سے جو ویٹ کم کرنے والی چیز ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو وہ بتاؤں رات کی کھانے میں کھائی جاتی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میں اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں گی جس نے میرا ویٹ کافی کم ہو چکا تھا ابھی جب میرا بیبی کے بعد ویٹ دوبارہ پوٹ آن ہو گیا تھا تو میں نے صرف وہی رات کو کھانے سے ویٹ بہت کم کیا تقریباً میں نے جو ہے ایک مہینے میں سات سے آٹھ کلو کم کیا اس چیز سے اس میں آپ کو بھوک پی نہیں لگے ہی لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سپنس رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے باتیں کریں مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی تو میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی کمنٹ بوکس میں پوچھئے گا پھر میں اس پر ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ تو جو یہ کیلوری ڈیفٹ کی چیز ہے نا اس میں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں کیسے اور کیوں تو یہ میں آپ لوگ کو اقلی ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ اور اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آتے ہیں تو کمنٹ شیئر لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب پر نہ مت بھولیا کریں میں بہت محنت سے بناتی ہوں ان سب چیزوں کے ایڈیٹ کرنا سب میں بہت محنت لگتی ہے اور میرے بیبی کے لیے جو ہے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور اس کے ساتھ ابھی بس ہم کھانا کھانے لگے تھے اور میں نے سب چیزوں کی جو ہے ویڈیو بنائی تھی آج تو تیار آیا تھا باہر سے کھانا سارا میری نانی میری نانی نے بھیجوایا تھا سارا کھانا ہمارے لیے میں چاچی کی طرف گئی تھی لیکن میری جو نانی ہیں انہوں نے سب دعوت کی تھی انہوں نے سارا کھانا وغیرہ ویجوایا تھا اور باربی کیو چاچی لوگوں نے کیا ہوا تھا تو بس جو ہے میں نے چیزوں کی ویڈیو بنائی کہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں یہ انشاءاللہ کیونکہ کل بھی ولوگ نہیں منایا تھا تو میں نے سوچا آج بنا لیتی ہوں ولوگ اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے گا